ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوڈیوب چینل اور آج اس مووی کی ایکسپلینیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس مووی کا نام ہے سوریا سیچرڈے مووی کی سٹوری ایک سوریا نام کے لڑکے کے اردگرد گھومتی ہے جو کہ بہت غصے کا تیز ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہی اس کے پیرنٹس اس بارے میں کافی زیادہ پرشان ہوتے ہیں سوریا کی ماں کینسر سے سفرکاری ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد اس دھنیا کو چھوڑ کے چلی جائے گی اور وہ سوریا کے لیے کافی زیادہ پرشان ہوتی ہے اور وہ اپنے ہزبن کو یہ بات سمجھائی رہی ہوتی ہے کہ جب اچانک سے اس کا بھائی دروازے پر آتا ہے اور شراب کے نشے میں اس کو بہت برا بھلا کرتا ہے ایمن کہ اس کو ابیوز بھی کرتا ہے کیونکہ سوریا کی ماں نے اس کے اس نشے کی عادت کی وجہ سے اپنی بھابی اور بھتیجی کو اس سے بہت زیادہ دور بھیج دیا تھا اور اب وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وائف اور اس کی بیٹی کہاں ہے مووی کے سٹارٹنگ میں ہی ہمیں بتا دی جاتا ہے کہ سوریا اپنے مامو کی بیٹی کلیانی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے لیکن کلیانی اس کے غصے کی عادت کی وجہ سے ہمیشہ اسے دور رہتی ہوتی ہے دوسری طرف سوریہ کی ماں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہر بات پر غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایندہ جب بھی تمہیں کسی بات پر غصہ آئے تو تم پہلے مجھے آکے بتاؤ گے اگر تو تمہاری بات مجھے ٹھیک لگے گی تو میں تمہیں غصہ کرنے دوں گی اگر نہیں تو میں تمہیں روکوں گی اور ہفتے کے کسی ایک دن میں تمہیں غصہ کرنے دوں گی یوں سوریہ اس کی بات مان جاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور یوں سوریہ روز اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ آج اسے کس بات پر غصہ آیا ہے اور ماں اس کو ہمیشہ منع کر دیتی ہے کہ یہ بات غصہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ اسے کہتی ہے کہ جز میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گی تو تم سمجھ جانا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے اور تم پھر اس دن غصہ کر سکتے ہوگے اس رات اس کی ماں سوریہ کو کچھ اور بھی سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن سوریہ نیند میں ہوتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں سن پاتا اگلے دن صبح سوریہ کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب وہاں پہ سوریہ کا ماما آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی مہن کو بہت برا بھلا کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ایون کہ اس کے موہ پہ جوتی بھی مار دیتا ہے سوریہ اپنی ماں کا موہ صاف کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں آج غصہ کر سکتا ہوں اس کی ماں کچھ نہیں بولتی اور اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جیسے میں کچھ نہ بولوں اس دن تم سمجھ جانا ہے کہ تم اس دن غصہ کر سکتی ہو اور وہ دن ہوتا ہے سیچڑے کا سوریہ پاس پڑی بھی لکڑی اٹھاتا اور اپنے ماما پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مارتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے کچھ سالوں بعد کا اور یہ جگہ ہوتی ہے بینگلور جہاں پہ سوریہ کا باپ ایک سیکیارٹرس سے ملنے جاتا ہے اس کا باپ سیکیارٹرس کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کے بیٹے نے ایک لارنکی ڈیری بنائی گیا اور وہ پورا ویگ ان لوگوں کے نام اس ڈیری پہ لکھتا ہے جن پہ اس کو غصہ آیا ہوتا ہے اور پھر وہ سیچڑے والے دن بیٹھ کے ان لوگوں کے ناموں پہ غور کرتا ہے جن ناموں پہ اس کو لگتا ہے کہ واقعی میں ان کی غلطی تھی اور ان پہ غصہ اتارنا چاہیے تو سیچڑے والے دن جا کے ان پہ وہ اپنا غصہ اتارتا ہے پھر ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن وہ جب ہوتل میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک رحمان نام کے لڑکے سے کپس گر جاتے ہیں جس پہ ہوتل کا منجنجر اس کو کافی زیادہ انسلٹ کرتا ہے وہ اس لڑکے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اور اس کے بوس سے جا کے پوچھتے کہ آخر اس نے اس کو مارا کیوں ہے جس پہ اس کا بوس جواب دیتا ہے کہ اس نے سارے گھر کی گھڑیوں کا ٹائم دس منٹ آگے کر دیا جس کی وجہ سے میں پارٹی میٹنگ میں دس منٹ پہلے ہی پہنچ گیا اور وہاں میرا کافی زیادہ مزاق بدہ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کافی زیادہ فری ہوں اس لئے دس منٹ پہلے ہی آکے بیٹھ گیا اس وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ آپ کو ایکچول ریزن جانے بغیر نہیں مارنا چاہئے تھا اور وہ رحمان کو کہتا ہے کہ تم اس کو ایکچول ریزن بتاؤ کہ تم نے گھڑی دس منٹ آگے کیوں کی رحمان بتاتا ہے کہ اس نے دس منٹ گھڑیاں اس لئے آگے کی کیونکہ بچمن میں اس کا باب ریلوے سٹیشن پہنچنے میں لیٹ ہو گیا تھا اور بھاگتی بھی ٹرین پکڑنے کے چکروں میں وہ ٹرین کے سامنے گر گیا اور ٹرین کے نیچے آکے مار گیا سو وہ آپ سے گھڑیاں دس منٹ پیچھے اس لئے کر دیتا ہے تاکہ جو بھی اپنے کام کے لئے نکلے وہ دس منٹ پہلے ہی نکل پڑے اور ٹائم پہ پہ پہنچے لیکن کالی رحم رحمان سے معافی مانگنے کے بجے اس کے بال پکڑ کے اس کو مزید مارتا ہے اور سوریہ کو بھی اس کے لوگ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس دن سیچرڈے نہیں ہوتا تو سوریہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور رحمان واپس آتے ہوئے سوریہ کو کہتا ہے کہ تمہارے چکروں میں مجھے مزید مار پڑ گی جس پہ سوریہ جواب دیتا ہے کہ جیسے تمہاری ایک عادت ہے ویسے میری بھی ایک عادت ہے اور میں بھی صرف اور صرف سیچرڈے والے دن لوگوں کو مارتا ہوں اب سوریہ سیچرڈے والے دن کالی رحم کے اڈے پہ واپس آتا ہے اور اس کے لوگوں کو خوب مارتا ہے اور جاتے ہوئے کالی رحم کو بتا دیتا ہے کہ اب سے رحمان اس کے پاس کام نہیں کرے گا سوریہ جب بھی سیچرڈے والے دن کسی کو مارنے کے لئے نکلتا ہے تو اپنے موضوع پہ اپنے ماں کی چادر باندھ کے نکلتا ہے سائیکیٹرس ساری کہانی سننے کے بعد سوریہ کے باپ سے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا پھر بہت بڑا گنڈا ہے جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا بیٹا گنڈا نہیں بلکہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے ہفتے کے باقی دنوں میں وہ ایک بہت پولائٹ اور کائنڈ ان پرسن ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوریہ کی سیچرڈے والی عادت کی وجہ سے اس کی فیملی کافی زیادہ سفرکاری ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سوریہ صرف سیچرڈے والی دن مارتا ہے سیچرڈے کے علاوہ وہ کسی بھی دن کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اس کے دشمن سیچرڈے کے والے دن کو چھوڑ کے باقی دنوں میں اس کی اور اس کی فیملی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور یوں کالی رام سے اس کے ایک ریویلری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ سیچرڈے والے دن کالی رام کے گنڈوں کو مارتا ہے وہ سیچرڈے کے علاوہ کالی رام کے گنڈے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں سیکائٹرس یہ جاننے کے بعد سوریا کے باپ سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا مائنڈ سیٹ فکس ہے جس پہ وہ جواب دیتا ہے ہاں کیونکہ وہ بچپن سے ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو آج تک ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایون کہ ہم نے کسی اور لڑکی کو کلیانی بنا کے اس سے ملوائیا بھی اور اس لڑکی نے اس کو بتایا کہ میری شادی ہو گیا اور میرا ایک بیٹا بھی ہے اس کے بعد بھی سوریا کسی اور سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کلیانی کا ڈیورس ہو جو اور میں اس سے شادی کر لوں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی ایک کی بیٹی سوریا کی اسی عادت کی وجہ سے شادی کے بعد آج تک اس سے ملنے کے لئے نہیں آئی کیونکہ سوریا نے اس کی شادی میں اسی کے سسر کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تھا جس کے بعد سے اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا اس کا باپ سیکیٹس کو بتاتا ہے اور ان لوگوں کے پاس جا کے باری باری ان کو الیڈ کر لیتا ہے جن لوگوں کو سوریا نے مارنا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج آپ کے پاس آیا ہے کیونکہ اس کی ڈیری میں نیکس نیم آپ کے ہزبنڈ کا لکھا ہے ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوریا اس کے ہزبنڈ کے پاس ہوتا ہے اور اس کے ہزبنڈ کو مارنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کا ہزبنڈ کالج میں ایک پروفیسر ہے جہاں پہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تو یہی وجہ ہے کہ سوریا اس کو مارنے کے لیے آیا ہوتا ہے سیکیٹریس بھاگ کے اپنے ہزبنڈ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک کافی زیادہ لیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جب پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ سوریا اور ریڈیوز کے ہزبنڈ کو کافی زیادہ مار چکے ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چارو لٹا نام کی ایک لڑکی جو کہ حال ہی میں پولیس کانسٹیبل سیلیکٹ ہوئی ہے وہ اپنی جوائننگ دینے کے لیے پولیس ریسٹیشن پہنچتی ہے لیکن وہاں پہ سی آئی اے موجود نہیں ہوتا تبھی وہاں انٹری ہوتی ہے ایکسپیکٹر دیا کی جس نے اپنے بھائی کورمانند کے خاص آدمی کو بندھی بنایا ہوتا ہے کیونکہ دیا کے باپ نے ساری جائدات اپنے بڑے بیٹے کورمانند کے نام کر دی تھی اور دیا کے حصے میں جو زمین جائدات آئی تھی اس کو بیچنے کے لیے بھی دیا کو کورمانند کے سائن کی ضرورت تھی لہٰذا وہ اس کو بندھی بنا کے چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کے جائدات کے کاغذوں پر سائن کر دے تاکہ وہ اس کو بیچ سکے لیکن ایسا نہیں ہوتا سو وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جس شخص کو پکڑا ہے وہ اس کے بھائی کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لہٰذا وہ اس کو جانے دیتے ہیں لیکن تب بھی اس کے بھائی کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ کہیں بھی سگنیچر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے آدمی کو کچھ نہ کہا جائے اسپیکٹر دیا بھاگ کے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں وہ آدمی چلا تو نہیں گیا لیکن وہ آدمی جا چکا ہوتا ہے جس کے بعد اسپیکٹر دیا کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے وہ قریب کی ایک بستی میں جاتا ہے اور وہاں جا کے راجو نام کے آدمی کو اٹھا لاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مارتا ہے اور یہ سب دیکھ کے چارو لتا کافی زیادہ پرشان ہو جاتی ہے دوسری طرح سوریہ کی بہن کا فون آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے مووی کے نیکس سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارو لتا اصل میں کلیانی ہی ہے دراصل اس کی ماں اور اس نے اپنا نام اس لیے بدا لیا تھا تاکہ ان کا باپ ان کو ڈھونڈ نہ سکے ایک دن چارو لتا جب جیل میں راجو کو پانی پلانے کی کوشش کاری ہوتی تھا تب بھی وہاں پہ اسپیکٹر دیا آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے راجو کو بہت زیادہ مارتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد چارو لتا وہاں کے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسپیکٹر دیا ان بستی کے لوگوں کو اتنا مارتا ہے جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ سکلا پلم کی بستی میں پہلے ڈاکو اور چور آ کرتے تھے لیکن وہاں کے لوگوں نے اب چوری کا کام چھوڑ کے محنت سے پیسے کمانا شروع کر دی ہیں اور وہیں کے لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے اسپیکٹر دیا کا بھائی نیتا بن گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب پاور میں آ گیا ہے اور وہ اپنے بھائی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور اسی بات کا غصہ وہ اس بستی کے لوگوں سے نکالتا ہے یہ جاننے کے بعد چارو لتا اگلے دن بستی جاتی ہے اور راجو کی پتنی سے ملتی ہے اور اسے کھانے کا ڈبا لیتی ہے تاکہ وہ راجو کو کھانا کھلا سکے مووی کے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب اسپیکٹر دیا عدالت سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو اسے غلطی سے کسی عورت کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے جس پہ وہ عورت اس کو کافی برا بھلا گیتی ہے اسپیکٹر دیا غصے میں آتا ہے اور گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بار بار اس کی گاڑی کو ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سوریہ بھی اس سمیں عدالت میں موجود ہوتا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اس دن سیچر ڈینی ہوتا لہٰذا وہ چلاکی کے ساتھ اپنی بائیک میں سے پیٹرول نکالتا ہے اور اسپیکٹر دیا کی گاڑی کے نیچے پھیک جاتا ہے اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ اس کی گاڑی کا فیول ٹینک لیک ہو گیا سو آگ لگ سکتی ہے اور اسپیکٹر دیا رک جاتا ہے یہ سب چارو لٹا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان فیکٹ چارو لٹوں سے کافی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے اور چارو لٹا اس کی پیٹرول بھرنے میں مدد کرتی ہے اور یوں ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے جب رات کے ٹیم سوریہ ڈینی میں اسپیکٹر دیا کا نام لکھنے جار ہوتا ہے تو اس کو بار بار چارو لٹا کا خیال آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے فادر کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج اس سے ایک لڑکی پسند آ گیا ہے جس کے بعد اس کا فادر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اٹلیس اس کو کوئی نہ کوئی لڑکی تو پسند آ ہی گئی اب چارو لٹا اور سوریہ روز روز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن جب چارو لٹا اور سوریہ واپس آ رہتے ہیں تو چارو لٹا کو کچھ لڑکے پریشان کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک وہی لڑکے انجرڈ حالت میں چارو لٹا سے معافی مانگتے ہیں ایک دن چارو لٹا جب راجو کو کھانا دے رہی ہوتی ہے تو اسپیکٹر دیا کا خاص آدمی سودہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو کافی زیادہ بیزت کرتا ہے یہ بات بھی سوریہ کو پتا چلتے ہیں تو سوریہ سیچر ڈے والے دن اس کو مارتا ہے اب چارو لٹا کو سمجھ آگی تھی کہ کوئی تو ایسا ہے جو سیچر ڈے والے دن اس کو تنگ کرنے والے لوگوں کو مارتا ہے اور یہ بات وہ سوریہ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے لیکن سوریہ جواب دیتا ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا سوریہ کا وکیل اس کو سمجھاتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو راضی کر لو اور اس کے کہہ ہوئے جگہ پر سیگنیچر کر لو تاکہ وہ اپنی زمین بیج سکے کرما نندن اس کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی دیا کو فون کر کے بلاتا ہے اپنے پاس یہ جاننے کے بعد دیا کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں آ کے وہ راجو سے ملتا ہے اور راجو کو چھوڑ دیتا ہے اگلے دن دیا اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر آتا ہے لیکن اس کا بھائی اسے ملنے نہیں آتا بلکہ اس کو وزت کرتا ہے جس کے بعد دیا غصے میں آتا ہے اور اس کے گھر سے نکل جاتا ہے اور بستی آ جاتا ہے بستی آنے کے بعد وہ دوبارہ سے راجو کو پکڑتا ہے اور راجو کو مارنا پٹنا شروع کرتا ہے یہاں راجو کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد وہ اس کی بیٹی کو بھی مارتا ہے اور اس کی بیٹی کافی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے سوریہ اس لڑکی کو اٹھا کے ہاسپیٹل لے جاتا ہے جبکہ دوسری طرف چارو لطہ راجو کی بائیف کو کہتی ہے کہ تم کمپلینٹ فائل کرو لیکن راجو کی بائیف میں نہ کر دیتی ہے یہاں چارو لطہ ڈسپوائنٹ ہوکے سوریہ کو کہتی ہے کہ کاش سیچڑی والا لڑکا میرے ساتھ ہوتا تو میں اس کو یہ سب بتاتی جس پہ سوریہ جواب دیتا ہے کہ تم اب بتا سکتی ہو اور تب ہی کالی رام کے لوگ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اب ان سے سوریہ لڑنا شروع کرتا ہے چارو لطہ یہ دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتی اور پریشان بھی ہو جاتی ہے چین شفٹ ہوتا ہے سوریہ کی مہن کے گھر کا جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے اور وہ پرینٹ ہے جس پہ اس کا ہزبنڈ کہتا ہے گھر آکے سوریہ اپنے فادر کو بتا دیتا ہے کہ اس نے چارو لطہ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے تو تب ہی کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے سوریہ سے اور وہ اپنے مدر کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے لڑکے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی لیکن پھر بھی وہ نیکس لے سوریہ سے ملتی ہے تاکہ وہ سوریہ کو بتا سکے کہ وہ پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے اور ساتھ ہی سوریہ سے وہ ریکویسٹ کرتی ہے اس سے سنڈے کو ڈیل کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے لہٰذا دیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں اپنے بھائی سے سگنیچ نہیں مانگوں گا بلکہ اس کی جان لے لوں گا اور وہ اپنے ساتھی سودا کو کہتا ہے کہ کوئی ایسا پلان بناو تاکہ میں اپنے بھائی کو مار سکوں دیا کے اس ڈیسیجن کے بارے میں چارو لطہ سوریہ کو بتاتی ہے اور سوریہ سے یہی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک سکھ فلم کے لوگوں کے مدد نہیں کر سکتا جب تک ان میں سے کوئی ایک آگے آکے ہمت نہ کریں اور ایسا کرنے کے لئے وہ ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ دیوار پر لکھ دیتا ہے کہ اس سیچرڈے والے دن تم میں سے ایک آدمی دیا کو مارے گا جس کو گاؤں والے پڑھ کے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن ہر ایک کے ذین میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہوگا جو دیا سے لڑے گا دوسری طرح سودہ دیا کو انفرمیشن دیکھتا ہے کہ گورمان ان صبح کے ٹیم ٹیمپل جاتا ہے اور شام کے ٹیمپاپ جاتا ہے ٹیمپل میں اس کو مارنا آسان ہوگا لہٰذا دیا پلان بناتا ہے کہ میں اس کو ٹیمپل میں ماروں گا دیا کے اس پلان کے بارے میں چارو لڈتا سوریہ کو بتاتی ہے اور اس کو سیچرڈے والے دن صبح کے ٹیم ریڈی رہنے کا کہتی ہے جبکہ مووی کے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کالی رام مار جاتا ہے جہاں اس کا بیٹا آتا ہے کالی رام کے لوگ اس کے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سوریہ نے کالی رام کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا کالی رام کا بیٹا اپنے پتا کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ سوریہ کو ڈھونڈنا شروع کرو جبکہ دوسری طرح سوریہ کا باپ انسپیکٹر دیا کا نام اپنے بیٹے کی ڈیاری میں پڑھ لیتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے دوست اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ وہ بتاتا ہے کہ سپیکٹر دیا کافی زیادہ سائیکو ہے تو لہٰذا سوریہ کو اس کے میٹر سے دور رہنا چاہیے سوریہ کا باپ چائے کے اندر نین کی گولیاں ملا کے سوریہ کو پلا رہتا ہے اور سوریہ سو جاتا ہے لیکن تب بھی اس کو چارولتا کا میسیج آتا ہے کہ دیا اپنے ٹارگٹ کی طرف نکل چکا ہے لیکن سوریہ سو رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کالی رام کے آدمی سوریہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے آفس پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کہ اس کا دوست گھبرا جاتا ہے اور فوراً اس کے فادر کو فون کر کے بتاتا ہے جبکہ دوسری طرف سوریہ کا رسپونس نہ مل دے پھر چارولتا کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہ گھبراٹ میں آ کے دیا کو روکنے کے لیے گاڑی کو دیوار سے ٹکر مار دیتی ہے جس کے بعد وہ گاڑی بند ہونے کا ناٹک کرتی ہے دیا رکشہ پکڑ کے مندر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ باتا مووی کے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوریہ کی بہنڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے فادر سے مل دے جائے گی کیونکہ اس کے ہزبنڈ نے بھی اس کو یہی سیجسٹ کیا ہوتا ہے کہ اپنے فادر سے ملو سو وہ گاڑی نگالتی ہے اور اپنے فادر کے گھر کی طرف بڑھتی ہے جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کی ساری لائٹس بند ہے اور باہر سے تالہ لگاوا ہے دراصل سوریہ کے فادر نے تالہ خود لگایا تھا تاکہ کالی رام کے آدمی گھر میں نہ گھوس سکیں وہ اپنے فادر کو فون کرتی ہے اور اس کے فادر کہتے ہیں کہ پیچھے کے رستے سے تم آسکتی ہو اور یہ چیز کالی رام کے لوگ دیکھ لیتے ہیں سو وہ بھی پچھلا رستہ اختیار کرتے ہوئے اس کے گھر گھوسنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سوریہ کو اچانک ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے باپ اور اپنی بہن کو ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے لڑتا ہے اور اپنی بہن کو بچاتے ہوئے ہاؤسپٹل پہنچا دیتا ہے اور جہاں اس کی بہن اس سے کافی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے ڈائٹ کو یہی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پریگننسی کا اس لیے بھی نہیں بتایا تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں کبھی بھی سیف نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمیشہ سے لڑتا رہے گا اور اس کے پیچھے لوگ اس کو تنگ کرنے کے لیے مارنے کے لیے آتے رہیں گے اور ہم بھی نقصان اٹھائیں گے مووی کے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سودا اور دیا اپنے بھائی کے پیچھے پپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پپ میں ہی اپنے بھائی کو مار دیں گے اور جیسے ہی دیا اپنے بھائی پہ گولی چلانے والا ہوتا ہے تو سوریہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن تب بھی گھڑی کا علان بچتا ہے اور سوریہ کو پتہ چلتا ہے کہ بارہ بج گئے ہیں یعنی اب دن سیچڑے سے سنڈے کی طرف شفٹ ہو گیا سو وہ سنڈے کو کسی کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وچن لیا گا تھا سو وہ اس کو چھوڑ کے جا ہی رہا ہوتا ہے تو تب وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ رحمان جواب کرتا ہوتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ رحمان کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ گھڑی کو دس منٹ آگے کر دیتا تھا یعنی ابھی بارہ نہیں بجے تھے بلکہ دن ابھی بھی سیچڑے ہی تھا سو وہ واپس مڑتا ہے اور دیا کو مارنا شروع کرتا ہے وہ دس منٹ کے اندر اندر دیا کو جتنا مار سکتا ہے وہ مارتا ہے بستی کا ایک بندہ دیا کو مار کھاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ آخر دیا کو مارا کس نے کیونکہ سوریا نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا وہ گاؤں آکے سب کو بتاتا ہے کہ دیا کو کسی نے مارا ہے اور ہم میں سے ہی مارا ہے دیا کو مارنے کے بعد سوریا ہاسپٹل واپس آتا ہے اور اپنی بہن سے پرامس کرتا ہے کہ اندر وہ سیچا ڈے والا کام ختم کر دے گا کیونکہ وجہ سے کبھی بھی کسی کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا کی طرف گاؤں کے لوگوں میں امید جاگ جاتی ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی بہادر ہو سکتا ہے جس نے دیا کو مارا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں سوریا اپنے بہن کے سسرال والوں کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا ہے اور ان کی کافی زیادہ سیوہ کرتا ہے جسے دیکھ کر اس کی بہن کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر وہ کاری رام کے بیٹے سے مل کے اس سے معافی مانگتا ہے اور اپنا میٹروز کے ساتھ بھی کلوز کر دیتا ہے دوسری طرف گورما نند کے آدمی دیا کو پکڑ کے گورما نند کے سامنے پیش کرتے ہیں گورما نند کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے آکے پولائٹلی بات کرتا ہے کیونکہ گورما نند کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کی جان بچائی ہے نہ کہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دیا نے ہی اس کو مارنے کی کوشش کی ہے یہ جاننے کے بعد دیا کافی زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کا بھائی اس کی بات مان لے گا چارولتہ یہ ساری بات سوریا کو بتاتی ہے اور سوریا کو الیٹ رہنے کا کہتی ہے بے شک دیا کی جان اس کے بھائی سے بچ کی تھی لیکن دیا پھر بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس شخص کو ڈھونوں گا جس نے مجھ کو مارا ہے آخر کون وہ ہو سکتا ہے اور وہ صدا کو کہتا ہے کہ تمہارے پہ بھی جو اٹیک ہوا تھا وہ سیچر ڈے والے دن ہوا تھا اور میرے پہ بھی جو اٹیک ہوا ہے وہ سیچر ڈے والے دن ہوا ہے پہلے اس شخص نے مجھے روکا لیکن جیسے ہی گھڑی پہ اس نے دیکھا کہ بارہ باجی ہیں یعنی دن چینج ہو گیا اس نے مجھے چھوڑ دیا لیکن اچانک اس نے واپس آ کے مجھے مارا اور پھر اس نے مجھے دس منٹ تک مارا اور جیسے ہی بارہ بچ کے دس منٹ ہوئے اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ صدا کو کہتا ہے کہ جا کے دیکھ کرو کہ اس گھڑی میں کیا مسئلہ تھا صدا واپس آ کے بتاتا ہے کہ کلپ کی گھڑی دس منٹ آگے تھی جس پہ دیا سمجھ آتا ہے کہ اس کو مارنے والا شخص صرف و صرف سیچر ڈے والے دن مارتا ہے لہٰذا وہ صدا کو آرڈر دیتا ہے کہ کمپلینٹ ریجسٹر میں جا کے نوٹ کرو کہ کس کس نے سیچر ڈے والے دن اس طرح کی ریپورٹ کرائی ہے کہ کسی انناون شخص نے اس کو مارا ہے اور تب ایک ہی ریپورٹ سامنے آتی ہے جو کہ سوریا نے خود ہی سبمیٹ کرائی ہوتی ہے دیا فوراں سوریا کے پاس پہنچتا ہے شروع میں وہ سوریا پہ شک کرتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا لاک اپ میں لے جاتا ہے لیکن سوریا کا ڈرہ و ریسپونس دے کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہوئی نہیں سکتا لہٰذا وہ سوریا کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس شخص کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے تمہیں پلیس اسٹیشن آنا ہوگا جبکہ دوسری طرف گورما نن سوریا کو پکڑ لیتا ہے اور اسپیکٹر دیا کو بلا کے دکھاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا لیکن دیا کہتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے میں اس سے مل چکا ہوں اور اس پہ بھی اسی شخص نے اٹیک کیا ہے تو یہ تو خود وکٹم ہے یہ کس طرح وہ شخص ہو سکتا ہے سو اس کو جانے دیں اور گورما نن سوریا کو جانے دیتا ہے لیکن گورما نن اور دیا مل کے اب بستی کا رخ کرتے اور بستی کے لوگوں کو بہت زیادہ دھمکاتے ہیں اور مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس شخص کو پیش کرو ساتھ کو کافی زیادہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے اس کے فادر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری جگہ اب بھی تمہاری مار بھی ہوتی تو وہ بستی کے لوگوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی سو تم بھی ایسا ہی کرو اپنے پرامس کو بھول جو اور بستی کے لوگوں کا ساتھ دو سو سوریا نیکس دے بستی کے لوگوں میں جاتا ہے تاکہ وہ ان کو حمد دلا سکے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی لوگ بلکل بھی حمد نہیں پکڑتے ہیں اور وہ دیا سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں دوسری طرف گورمہ نند کو دیا پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ دیا سے پوچھتا ہے کہ اس رات تم اچانک پپ میں کیسے آگئے جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور آپ کی جان کی حفاظت ہمیشہ سے جاتا تھا سو میں نے ہمیشہ سے آپ کی اردگرد اپنی نظر رکھی ہوئی تھی جیسے ہی کوئی پرابلم ہوا میں سامنے آگیا لیکن گورمہ نند کے ہاتھ میں پپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لگ جاتی ہے جس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ دیا نے ہی اس پہ اٹیک کیا ہے جیسے ہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے سامنے رکھتا ہے تو دیا اپنی پندوق نکالتا ہے اور اپنے بھائی کو مار دیتا ہے اور سارے کا سارا الزام سوریہ پہ لگا دیتا ہے کیونکہ دیا ایک بہت ہی چلاک آفیسر ہوتا ہے وہ چارولتا کے بہیوئر سے اور سوریہ کے باتوں سے سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں چیک کر رہا ہے اور یہ دونوں آپس میں انوال ہے اور وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ سوریہ ہی وہ بندہ ہے جس نے اس دن اس پہ اٹیک کیا تھا اور وہ چارولتا کو کٹنیپ کر کے اپنے ساتھ بستی لے جاتا ہے وہ سوریہ کو فون کرتا ہے سوریہ چارولتا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی مامی ہی چارولتا کی ماں ہے اور وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ چارولتا نہیں بلکہ کلیانی ہے جو کہ اس کے بچپن کی محبت ہے سو وہ اس کو بچانے کے لیے بستی میں پہنچتا ہے دیا پہلے سے ہی بستی میں موجود ہوتا ہے اور وہ سوریہ کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے جس کے مطابق وہ چارولتا کو چھوڑ دے گا لیکن اگر سوریہ کے کہنے پر ایک بھی شخص بغیر درے اس کے سامنے آ کے اسے مقابلہ کرے سوریہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ان میں سے ایک بڑا شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ دیا کا مقابلہ کرتا ہے جس کے بعد بستی کے تمام لوگ دیا اور اس کے گنڈوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور سوریہ بھی دیا کو مارنا شروع کرتا ہے کیونکہ دیا بھول چکا ہوتا ہے کہ اس دن سیچرڈے ہے اور سیچرڈے والے دن سوریہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا مووی کے لاز سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورمان اند کا خاص آدمی گورنن سی سی ٹی وی فوٹش لے کے دیا کے پاس آتا ہے اور وہ دیا کو سی سی ٹی وی فوٹش دکھاتا ہے اور مووی کے لاز سین میں وہ دیا کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے اور یہیں اس مووی کے اینڈنگ ہو جاتی ہے